اوزو باللہ من الشیطان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں کہ چور اگر چوری سے چلا جائے مگر وہ ہیرہ پھیری سے نہیں جاتا ماضی کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے پیپس پارٹی جاتے جاتے بھی کراچی سمیس سن کے شہری علاقوں کو ڈسنے سے باز نہ آئے ساڑھے تین کروڑ سے زائد آبادی والے شہر کراچی کے چالیس فیصد کوٹے پر ایک بار پھر ڈاکہ مارنے کی کوشش کی گئی حالکہ سن کے باقی تیس حضلہ کی کل آبادی جو کراچی سے کم ہونے کے باوجود بھی جبری طور پر ساٹھ فیصد کوٹے کی حق دار ہے لیکن اس کے باوجود بھی ساٹھ فیصد کوٹہ حضم کرنے کے بعد کراچی کے چالیس فیصد کوٹے پر بھی جالی ڈومیسائل کے ذریعے ڈاکہ مارا جا رہا ہے یہ واہی صوبہ ہے کہ جہاں اقلیت ساٹھ سال سے ناصف اکثریت پر حکمرانی کرتی آ رہی ہے بلکہ لوٹ مارا اور کرپشن میں بھی تمام صوبوں سے بازی لے جا چکی ہے آج سے سات سال پہلے سندھ ہائی کوٹ میں لڑکانہ کے ترقیاتی فنڈ میں خرد برد کے مقدمے کی سماعت کے دوران اس وقت کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے استصفار کرتے ہوئے کہا تھا کہ آٹھ سال میں پورے سندھ میں نو عرب روپے خرچ نہیں ہوئے صرف لڑکانہ میں کیسے نو عرب روپے خرچ کر دیئے گئے جس پر معزز عدالت نے رماز دیتے ہوئے آصف علی زرداری کی بہن عدی فریال تارپور کے وکیل کو کہا تھا کہ ڈائین بھی ساتھ گھر چھوڑ دیتی ہے لڑکانہ تو پیپس پارٹی کا اپنا شہر ہے لیکن اس کے باوجود ڈائین کا خطاب پانے والی عدی فریال تارپور کو عدالت نے دی سیٹ نہیں کیا اور کیا کمال کا نظام انصاف ہے کہ اس کے باوجود بھی علی بابا اور چالیس چوروں کا ٹولا اپنی کرپٹ حکومت کے بقایا سات سال پورے کر کر ہی گیا لیکن افسوس یہ نہیں کہ انہوں نے پندرہ سال اس صوبے کو لوٹا ان کا تو کام اور کاروبار ہی یہی تھا دکھ تو اس بات کا ہے کہ چوروں پر معمور چوکیداروں نے پندرہ سال تک آنکھیں بند کیے رکھی یعنی دودھ کی رکھوالی بلی کے سپورٹ کر دی گئی اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ جو شہیدوں کے نام پر ووٹ لیتے ہیں انہوں نے اپنے شہیدوں کے شہر لڑگانا کو بھی نہیں بکشا تو پھر سمجھ جائیے کہ کراچی اور سن کے شہری علاقے تو ان کی جاگیریں ہیں یہ پکے کے ڈاکو اتنے بیرہم اور سنگدل ہیں کہ غریب کے حلق سے نوالہ تک نکال لیتے ہیں شہیدوں کے مزاروں کے نام پر کروڑوں روپے کی کرپشن کرنے والے مزار کے اطراف میں بھوکے ننگے گھومنے والے بچوں کے تن پر کپڑے یا پیٹ میں روٹی دینے تک کے روہ دار نہیں یہی نہیں اپنی شہید بی بی کے نام پر قائم کیے جانے والے بے نظیر انکم سپورٹ پروڑوں میں کرپشن دیکھ کر تو غریب کو بھی خود پر شرم آنے لگی تھی جی ناظرید آپ کو یاد ہوگا کہ ایک لس جاری کی گئی تھی جو بے نظیر انکم سپورٹ پروڑوں سے پیسے لیا کرتے تھے ان میں پیپس پارٹی کے ایسے ایسے غریب رہنماؤں کے نام تھے جو لاکھوں ایکڑ زمینوں کے مالک تھے جن کے آگے اور پیچھے ویگو کی لمبی لمبی کتارے ہوا کرتی تھی انہوں نے غریبوں کے کفن تک کو بیج ڈالا تو اتنا شاندار ماضی رکھنے والی پیپس پارٹی کا حال یا مستقبل کیسے ماضی سے مختلف ہو سکتا تھا لہٰذا جاتے جاتے ان ڈاکووں نے کناچی کی پچاس ہزار سے زائد نوکریوں کو بیچ کر ہاتھ جھاڑ کر نکلنے کی کوشش تو پوری کی لیکن ایمکیوم پاکستان کا ایک بہت ہی احسن قدم کے انہوں نے اپنے وکیل فرغ نصیم کے ذریعے سندھ ہائی کورٹ میں اس کے خلاف درخواست دائر کر رکھی تھی جس پر عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے ان کی سفاقیت کو بروقت روختے ہوئے پچاس ہزار سے زائد نوکریوں کو کل ادم قرار دے دیا ایمکیوم پاکستان کا یہ عمل قابل تحسین ہے ان کے بروقت اٹھائے جانے والے اس اقدام سے کناچی کے پچاس ہزار سے زائد نوجوانوں کی حق تلفی ہوتے ہوتے رہ گئی لیکن ایک سوال عدلیہ سے بھی بنتا ہے کہ جس ڈائین کو سات سال پہلے بے نکاب کیا تھا اسے مزید سات سال تک اس صوبے پر حکمرانی کا حق کون سا آئین اور قانون دیتا ہے کیا ایسے بد انوان اور کرپٹ شیاستدانوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں ہونا چاہیے تھا کیا جو اپنے شہیدوں کی قبروں کو بیچ کر باہر ملکوں میں جائدادیں بنانے میں لگے ہوئے ہیں وہ کسی ریایت کے مستحق ہو سکتے ہیں اور پھر جو لوگ ملکی خزانے سے تنخواہیں ان جیسے کرپٹ اور آدھی مجرموں کو پکڑنے اور ان کی سرکوبی کرنے کی لیتے ہیں ان کی طرف سے آنکھیں بن کرنے یا اپنے فرائز میں غفلت برتنے پر کاروائی نہیں ہونی چاہیے کیا سن کے غریب ہاری اور کسانوں کی قسمت میں انہی خاندانوں کی غلامی لکھی جا چکی ہے کیا کراچی اور سن کے شہری علاقوں کے پڑے لکھے باشعور عوام کو اپنی مرضی کے حکمرہ منتخب کرنے کا کوئی قانونی اور آئینی حق نہیں ہے اس بلک کے اشرافیہ کی میوزیکل شیئر کا کھیل ستر سال سے جاری ہے چہرے بدل بدل کر ایساملیوں میں غریبوں کو لوٹنے کے نئے نئے پلائن تیار کیے جاتے ہیں غریب کی قسمت بدلنے کے لیے قانون سازی میں سالوں لگ جاتے ہیں جبکہ اپنے ذاتی، سیاسی اور کاروباری مفاد کے لیے ایک گھنٹے میں یا پھر ایک دن میں سو سے زائد بلو کو بینہ پڑے اور بحث کیے سب مل کر منظور کر لیتے ہیں اپنی تنخواہوں اور مرات میں سو فیصد اضافہ کرنا ہو تو حکومت اور اپوزیشن ایک پیچ پر آ جاتی ہے جبکہ غریب ملازمین کی تنخواہوں میں معمولی اضافے کے لیے آئی ایم ایف کی شرائط پڑھ کر سنا دی جاتی ہیں غریب کی صحت اور تعلیم کے لیے خزانہ ہمیشہ خالی رہتا ہے جبکہ حکمرانوں کے پائے اور نہاری کے لیے بھی جہاز روانہ کر دیے جاتے ہیں شاید جس نظام نے پچھتر سال غریبوں پر حکمرانی کی ہے اگر قائد اعظم یا لیاقت علی خان زندہ ہوتے تو موجودہ کرپٹ اور فرسودہ نظام کی پچھترویں برسی یہ قوم مل کر منا رہی ہوتی